بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج میں بات کرنی ہے نوو سکوشیا امیگریشن پروگرام کے حوالے سے اور اس کے اندر ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہاں پر آپ کے جو مین مسائل ہیں یعنی کہ جو آپ نے ای سی کے حوالے سے مجھے بات کی اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے آئیلز کے حوالے سے مجھے بات کی تو وہاں پر میں نے آسانی دیکھی ہے اس لیے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آغاز کریں اس کا آپ لوگوں کو میں رمضان کے حوالے سے اپنی جو انسٹیٹوٹ ہے اس کی آفر کے حوالے سے انفارم کر دوں جو لوگ فائدہ اٹھانے چاہے ہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن پلیز جب رمضان ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر وہ نہیں کیجئے گا اس ویڈیو کا ریفرنس نہیں دیں گے وہ یہ ہے کہ چاہے آپ لوگ ایئر ٹیٹنگ انٹورزم کورس کریں چاہے آپ لوگ ہوتل منجمنٹ کورس کریں اور چاہے آپ آن لائن ارننگ کورس کریں یہ تینوں کورسز جو ہیں یہ سیون تھاؤزن فائف ہنڈڈ میں آپ کو مل جائیں گے ایچ تو آپ کو کوئی پرولم نہیں آئے گی سیون تھاؤزن فائف ہنڈڈ ایچ میں آپ کو مل جائیں گے اس کے اندر کورس اور شپمنٹ اور سیٹفیکیشن اور ریجسٹریشن اور مٹیریل یہ تمام پیسے شامل ہیں ایچ کورس شامل ہے لیکن یہ دو ہزار بائیس کی بات کر رہا ہوں دو ہزار بائیس رمضان کے انڈ میں یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ نہیں آفر کی جائے ڈسکاؤنٹ آفر نہیں کیا جائے گا کورسز تو آفر کیے جائیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ ان کورسز کی فیسز بیسکلی کیا ہیں اب آپ آجائیے ایک میسیج کے اوپر جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے ویڈیو بنانے کا کیا فائدہ اگر آپ ویڈیو پر کال ریسیو نہیں کرتے تو وہ لوگ پیغام لے لیں کہ ہم ویڈیو پر کال ریسیو نہیں کرتے کیونکہ ویڈیو پر دپارٹمنٹ موجود ہے پرو کا پورا جو آپ کو آپ کے میسیجز کا ریپلائی کر رہا ہوتا ہے اور چوبیس ہنڈے کر رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں کا کام صرف یہی ہے کہ وہ آپ کو میسیج کا ریپلائی کریں کال اٹینڈ کرنا آفیس کا کام ہے اور آفیس جو ہے وہ اپنے نمبر جو ہے وہ مسلسل چلا بھی رہا ہے اور سکرین پر بھی آ جاتے ہیں تو اگر آپ اس پر کال کرنے کے متمنی ہو تو آپ اس پر کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ میسیج کر کے ویٹ کر سکتے ہیں تو ویڈس ایپ یوز کر سکتے ہیں ویڈس ایپ کا نمبر اس لیے دیا گیا ہے فور میسیجز کال کے لیے نہیں دیا گیا ہے اب آپ کو یہ کلیر ہو گیا اب آجائے یہ اس پروگرام کے اوپر اور وہ یہ ہے کہ نوو سکوشیا امیگریشن پروگرام ہے یہاں پر کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کیا ہے فیس کیا ہے تمام چیزیں آپ کو انفارم کر دوں گا سب سے پہلے آپ ایج ہی سن لیجئے وہ تمام لوگ جن کی عمر کم سے کم اکیس سال ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور وہ تمام لوگ جن کی عمر فیفٹی فائی فیئرز تک ہے اچھا ایک کام کیا کریں جب بھی میں آپ لوگوں کوئی چیز بتایا کروں اس کو ایز ایز لے لیا کریں کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم جواب نہیں دیتے وہ وجہ کیا ہوتی ہے اب جب میں نے کہہ دیا کہ پچپن سال کی عمر تک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ کمنٹ کرنا کہ میں ستاون سال کا ہوں تو میں کیا نہیں کر سکتا اس کا جواب آپ کو مل چکا ہے کہ پچپن سال تک اپلائے کر سکتے ہیں تو وہ تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا میں نے اس لئے شروع میں بتا دیا تاکہ جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں اگر وہ اکیس سے پچپن سال کے درمیان میں آتے ہیں تو وہ دیکھیں اگر وہ اس سے چھوٹے ہیں یا اس سے بڑے ہیں تو مت دیکھیں سمبل سی بات یہ ہو گئی اب اس کے بعد آپ آ جائیے پروگرام کا نام کیا ہے تو یہ نوو اس کوشیہ سکل نومریشن پروگرام ہے نسن پی اور اس کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو سٹریمز ہیں سات سٹریمز کام کرتی ہیں سیون سٹریمز کیونکہ جب آپ اپنے ڈاکومنٹ کو لکے بیٹھتے ہیں اس پروگرام کو چک کرنے کے لیے جب آپ اس کو لکے بیٹھیں گے تو آپ لوگوں کو سیون سٹریمز ملیں گی آپ لوگوں کے آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے اپنی اسسمنٹ خود کرنی ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف سکلڈ ورکر کے اندر ہی اپنا کو دیکھیں کیونکہ اس کے لئے ہو جو چھے سٹریمز ہیں وہاں پر آپ اپنے آپ کو پورا نہیں کر پائیں گے آپ سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا اس لئے آپ چھے سٹریمز کو پورا مجھ جائیے گا یہ میں آپ کو آپ کی پرسنل اسسمنٹ کے حوالے سے اگر آپ نے خود اسسمنٹ کرنی ہے تو یہ آپ اپنا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شارٹ کٹ لے لیجئے گا اب آپ کہتے ہیں چلیں میں سکلڈ ورکر میں آ گیا اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو بھائی اگر آپ کا تعلق زیرو سے ہے اے سے ہے اور بی سے ہے تو آپ اپنے آپ کو وہاں پر دیکھ لیجئے آپ کہتے ہیں کہ زیرو میں آ گیا زیرو سے کیا مطلب ہے تو زیرو کا مطلب ہے منجمنٹ جوبز جو بھی منجریل جوبز ہوتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے معلوم ہے نہیں معلوم تو آپ کچھ بھی دیکھ لیجئے گا لیکن آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اے 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 بلانگ ٹو اے منجمنٹ اور اے اے بلانگ ٹو اے تیکنیکل ورکس سب کو پتا ہوتا ہے تو اگر آپ منجمنٹ میں سے ہیں تو آپ زیرو کاٹیگری میں فال کریں گے تو آپ یہاں پر آ جائیں گے پھر آپ کہتے ہیں کہ اے میں اے میں پروفیشنلز ہوتے ہیں آپ پروفیشنلز کیا ہوتے ہیں آپ پروفیشنل ورگر تو پروفیشنل ورگر جو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ایک کاٹیگری میں آ جاتے ہیں اور اس کے لئے وہ ہوتے ہیں ٹیکنیکل ورگر ٹیکنیکل ورگر جو ہیں وہ سب کے سب بی میں آ جائیں گے اگر آپ اس کے لسٹ میں جائیں گے تو آپ جب assessment کر رہے ہوں گے تو آپ کے سامنے list پوری کھول کے دکھا دیں گے تو اس لئے میں وہاں پر جانی رہا کیونکہ ہر category کے اندر 65, 67, 70 نمبر دیئے میں میں وہ کیا پڑھ کے سناوں گا وڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور پھر زائر سے بہت ایک وہ ہوتا ہے اب یہاں پر آپ سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں IELTS کرنا چاہیے تو IELTS کے اندر بھی آسانیاں ہیں اور ECA کرنا چاہیے تو ECA میں بھی آسانیاں ہیں ECA کرنا ہی نہیں ہے پہلی بات ہم جو ہر وڈیو میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ECA کرنا ہے یہاں پر آپ نے ECA کرنا ہی نہیں ہے سمپل ہوگی سمپل ہوگی جان چھوٹی اس کے بعد آپ کہتے ہیں IELTS تو IELTS ہے دو آپشنز ہیں پہلے اگر آپ کرتے ہیں فرزیمپل وہ جو اردو میڈیم لوگ ہیں اگر وہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو پانچ بینڈ لانے ہیں ساتھ بینڈ لے کر نہیں آنے اور اگر وہ انگلیش میڈیم پروف کر دے اپنا یا اپنا جوب انگلیش میڈیم پروف کر دے اور اس کو نوو سکوشیا مان لے تو آپ کو IELTS بھی نہیں کرنا ہے یہ اپنے دماؤں میں رکھنا ہے کہ اگر یا تو آپ کا جو انگلیش میڈیم کام کروا رہا ہے آپ سے یا پھر آپ انگلیش میڈیم کے پڑے ہوئے ہو تو پھر آپ کو وہ IELTS کو بھی کہہ دیں گے چھوڑ دو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر ہم آپ سے نہیں لیتے تو یہ دو چیزیں ہو گئیں اب اس کے بعد آتے ہیں کہ ہم یہ جو اس کی ویب سائٹ ہے میں اس پر آ جاتا ہوں کرنا کیا ہے آپ نے وہ دیکھ لیجئے گا نووہ سکوشیا ایمیگریش آپ کو میں نے لنک بھی دے رہا ہوں اور آپ سکین پر نظر بھی آ رہا ہے یہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں نووہ سکوشیا ایمیگریشن ڈاٹ کام یہاں پر لکھا ہے بڑا بڑا نووہ سکوشیا ایمیگریشن ڈاٹ کام سپیلنگ بھی سامنے نظر آ رہی ہوگی مجھے کیا بولنا ہے آپ نے یہ لکھنا ہے تو یہ سامنے آپ کے پیچھ کھل جائے گا جب کھلے گا تو یہاں پر سکیلڈ ورکر ہی کھول رہا ہوں آپ کو میں نے کہا ہم ایک سٹریم پر کام کریں گے چھے سٹریم اور بھی ہیں یہاں پر الیجیبیلیٹی پر آ جائے الیجیبیلیٹی کیا ہے وہ کہتا ہے کہ you have full time permanent job offer from نووہ سکوشیا ایمپلائر یعنی کہ نووہ سکوشیا کے اندر سے آپ کو ایک جوب اپلائے کرنی ہے نووہ سکوشیا نے خود اپنے پورٹل کے اوپر ڈیرڑ سو ریکروپنٹ کمپنیاں دی نی ہیں ڈیرڑ سو ریکروپنٹ کمپنیاں اس میں سے جو بھی پاکستانی کمپنیز ہوں آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں اپنا پرائیوٹلی فیملی کو بھی کہہ سکتے ہیں دوست کو بھی کہہ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا اسمار کر سکتے ہیں کوئی بھی طریقہ اپنا لیجئے گا یہاں پر علاو ہے یہاں پر آپ کو فری ہنڈ دیا ہوئے اے آئی پی بی کے اندر نہیں دیا ہوئے فری ہنڈ وہاں پر آپ پابند ہیں کہ آپ پرمنٹ ریکروپنٹ کمپنیز سے کام کرائیں گے لیکن یہاں پر فری ہنڈ ہے جہاں سے مرضی لیٹر آپ ارینج کروا لیں وہ مان لیا جائے گا کسی دکان کیوں نہ ہو بس یہ ہے کہ جو دکان ہے یا جو ہوتل ہے یا جو بھی پوائنٹ ہے کم از کم دو سال پرانا ہو یہ بس شرط ہے اور کوئی شرط نہیں ہے کہیں سے بھی ارینج کر لو اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی جو عمر ہے وہ اکیس سے پچپن سال ہونی چاہیے ہائی سکول کا ڈپلووہ ہونی چاہیے مطلب کیا ہوا بارہ جماعت پاس پاکستان کے اندر بارہ جماعت پاس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے دیکھیں سکلڈ گواتا گئی ہے ہم لوگ جو انسٹیوٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سکلڈ نہیں ہوتا تو آپ کو سرٹیفیکشن چاہیے ہوتی تو سرٹیفیکشن ضروری ہے اور آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ ہم لوگ صرف بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم وہ تمام پلیٹ فارمز دے رہے ہیں جس طرح آن لین ارننگ کورس ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو یہ تو نہیں صرف کر رہا کہ آپ کو یہ امیگریشن دلوارا ہے صرف یہ تو کام نہیں کر رہا بلکہ وہ آپ کو جنونلی آن لین ارننگ کروا بھی تو رہا ہے تو اگر آپ کا جب تک امیگریشن نہیں ہو رہی تب تک ڈالرز تو آ رہے ہیں تو nothing like it اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی how to apply complete the online application form and include all required documents and informations attached جب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ چار جنبری دوہزار اکیس سے پہلے کیا ہوتا تھا تو میں کہوں گا کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا یہ ہوتا تھا کہ آپ physical document جو ہے وہ send کرتے تھے ٹھیک ہے اور اب کیا ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو apply online پر click کرنا ہے اور آپ کو اپنی تمام document سامنے رکھے جو آپ نے A to Z document سامنے رکھے آپ نے یہاں سے filling کرنی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں filling کیسے کروں گا تو اس کے لیے تو مجھے help چاہیے نا اگر آپ ہماری help چاہتے ہیں تو وہ تو ایک الگ معاملہ ہے آپ ہماری help book کر سکتے ہیں معلومات تو یہ رہی نا آپ ہماری help book کر سکتے ہیں مال جملہ ہے تک ہے نا Nova Scotia کا کیا چکر ہے کیا معاملہ ہے وہ بات ہی مت کیجئے کہ وہ لیں مجھے یہ apply کرنا ہے document بھیج رہا ہوں اس پہ مجھے بتائیے کہ آپ پر service services کیا ہوں گے simple statement آپ کا لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے آپ کی help چاہیے نہیں ہے تو پھر آپ آ جائیے آپ سب سے پہلے apply کرنے سے پہلے application guide کھو لیے وہ پڑھئے یہاں پر آپ کو پورا وہ brief کر دے گا اس کے علاوہ بات چینجز اپلیکیشن گائیڈ پڑھئیے اس کے بعد آپ اپلائی کرنے کا بڑن دبائیے اپنے تمام ڈاکومنٹ سامنے رکھیے اور اس کو بھر دیجئے گا غلطی مت کیجئے گا ورنہ آپ کی اپلیکیشن کو غلط معلومات کی بنا پر بھی ریفیوز کے جا سکتا ہے جو آپ کی عمر ہے جو آپ کا نام ہے نام میں ڈیفرنس ہے یہ ہے وہ ہے سپیلنگ تمام چیزیں جو ہیں آئی ڈی کارڈ آپ کیوں چیتنی بھی چیزیں ہیں اور آپ کے سرٹیفیکشن ڈپلومہ ڈگری تمام چیزیں لائن میں ٹھیک ہونی چاہیے اگر نہیں ہے ٹھیک تو بھلے ٹھیک کر لو اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ان سے مجھے بات کرنی ہو پھر بھی آنا تو کر لیا پھر بھی بات کرنی ہو تو بھائی آپ ان سے بات کریجئے ان کو خط لکھنا ہو تو خط کا ایڈریس بھی موجود ہے اگر آپ نے فون کرنا ہو تو فون کا بھی موجود ہے اگر ای میل کرنی ہو تو ایمگریشن ایڈا ریٹ نوو سکوشی ایڈا سی ای پہ کر سکتے ہیں اور آپ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوزیشن ان آل سکل لیول اکوپیشن مست بھی رسیب اچھا یہاں پر ایک سوال آپ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو خاتون ہوں وہاں پر کوئی مرد خاتون کا ماملہ نہیں ہے یہاں پر آپ کے لئے کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں جاری ہی کرنے والے وہ انڈیویجول لیتے ہیں اور یہاں پر ہم کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں مردوں کی جوب عورتوں کی جوب یہ وہ خیر یہاں پر بھی چینجنگ آ رہی ہے آپ لوگ کر رہے ہیں لیکن کینڈا کا جب آپ بات کرتے ہیں یورپ کی بات جب آپ کرتے ہیں جب آپ اس دنی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ یہ دماغ سے نکال دیں کہ بینگا مرد آپ اپلائے کر رہے ہیں آپ بینگا عورت اپلائے کر رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا مرد ہو تو انڈر کر لو عورت ہو تو کوئی بات نہیں ایسے لکھا ہے کہیں پر نہیں لکھا نا تو مطلب کیا ہوا کہ جب وہ فیمل میل لکھی نہیں رہے تو آپ میل فیمل پر آ کیوں رہے ہو اپنے آپ کو کنفیز مت کرو سمپل رکھو اپنے آپ کو اور سمپل اپلائے کرو آپ کو میں نے سب کچھ دے دیا ہے یہاں پر آپ نوہ سکوشیا امیگریشن پر آئیے اور یہاں پر آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی آپ کو امید کرتا ہوں کہ یہ اس سے آسانی کوشید پروریم میں کوئی ملنے والی نہیں ہے اپلائے کیجئے فائدہ ہوگا اگلی وڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ